تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ پر آئی پیل دو جاری کس کا پورا شیڈیول اوفیشلی ریلیز ہو چکا ہے اور دوستو آپ پر آئی پیل دو جاری کس کا پہلا مقابلہ ہمیں ٹیم آر سی بی اور ٹیم مومبائی انڈینز کے بیچ میں ہوتا ہوا دکھائی دینے والا ہے دوستو شیڈیول کے آتے ہی یہاں پر سب ہی ٹیموں میں چہل پہل سٹارٹ ہو گئی ہے اور سب ہی ٹیمیں اپنی جو روش روش یہ تیاریوں میں لگ گئی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم آر سی بی کے بارے میں جس میں کیا دوستو وی وی ایس لکشمن نے یہاں پر کپتان وی رائٹ کو لی کے اوپر ایک بہتی بڑا بیان دے دیا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ اپر کوینٹن ڈی کوک اور فن ایلن کو لے کر ایک بہتی چکانے والی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سب ہی خبروں کے بارے میں وستار سے نوریز دینے بارا ہوں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے بڑے والے فین ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں آئی پیل دوہزار اکیس کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک رائپل جوڑی ہے اور چھوٹی بڑی قبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر دیں تو دوستو بات کروں آج کی ہماری پہلی بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے وی وی ایس لکشمن کی طرف سے دراصل دوستو حالی میں دوستو یہاں پر ویرات کولی کے اوپر وی وی ایس لکشمن نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر کپٹان وی رات کولی کا شروعاتی دور پر پیچھلے کئی مقابلوں سے یہاں پر دوستو جو انڈیا ورسز آmania کی سیریز رہی تھی اور اسی کے بعد دوستو یہاں پر جو انڈیا ورسز یہاں پر انگلینڈ کی سیریز رہی تھی دوستو اس میں بھی یہاں پر کپٹان وی رات کولی کا اچھا پردشن دیکھنے کو نہیں مل پہ رہا تھا اور دوستو اسی کارنر دوستو یہاں پر کپٹان وی رات کولی کو کافی جدہ ٹرول کیا جا رہا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ ہاں پر کپتان ویراد کولی نے ان ٹرولرز کا جواب اپنے موہ سے اپنے شبدوں سے نہ دیتے ہوئے دوستو انہوں نے اپنے پردرشن سے دے دیا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دونوں ہی مقابلوں ہیں پچھلے جو دونوں ٹی ٹوٹی مقابلے کھلے ہیں کپتان ویراد کولی نے اس میں دوستو بے حدیث شاندار پردرشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا دوستو کپتان ویراد کولی کے جو ٹولرز تھے دوستو یہاں پر ان کو کپتان ویراد کولی نے موہ توڑ جواب دے دیا ہے دوستو یہاں پر کپتان ویراد کولی کے اوپر انہیں کہا ہے کہ جس طریقے سے کپتان ویراد کولی نے سارے پریشر کو ابزورب کیا اور اس کے بعد جو ایننگز بیلڈ کی ہے وہ کافی جدہ امیجنگ ہے وہ کافی جدہ امیجنگ انہوں نے کافی شاندار بیٹنگ کی ہے اور یہ دیکھنے لائک اور ان سے یہاں پر سیکھنے کو ملے گا کافی جو جنگ پلیئرز ہیں آنے والی پی ڈی آئی بلے باج ہیں وہ ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کپتان ویراد کولی کو کہ یہاں پر کیسے پریشر کے اندر اپنے آپ کو سمالنا ہے اور کیسے یہاں پر اپنے آپ کو نکھار کر لے کے آنا ہے پریشر والی کنڈیشن کے اندر بھی تو دو دوستو یہاں پر کول ملا کر یہاں پر ویویس لکشمان نے کپتان ویراد کولی کی تاریف کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ باتیں کہہ دی ہے دوستو یہاں پر کپتان ویراد کولی ہے بھی تاریف کے لائک کیونکہ دوستو جب یہاں پر خراب پردرشن چل رہا تھا ان کو کافی جدہ ٹرول کیا جا رہا تھا لیکن دوستو اب یہاں پر جب ان کے اتنا شاندار پردرشن چل رہا ہے بہتی کم کرکٹ پرسنیلٹی یہاں پر ان کی تاریف کرنے کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آگے نکل کر آ رہے ہیں اور دوستو ابھی تک یہاں پر صرف کپتان ویراد کولی کے دو ہی یہاں پر کرکٹ پرسنیلٹیز آگے نکل کر آئے ہیں دوستو یہاں پر جن میں سامیل ہے ویریندر سہباغ اور ویویس لکشمن دوستو کپتان ویراد کولی ایسے کھلاڑی جن کے کی ریکورڈ یہاں پر آنے والے سمیں میں بہت کم کھلاڑی توڑ پائیں گے تو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے کیا اپنین ہے آپ کو لگتے ہیں کہ آپ آج کے مقابلے میں کپتان ویراد کولی اپنا شتک لگا پائیں گے کی نہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا وہیں دوستو بات کروں آج کی ہماری دوسری بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے ٹیم آر سی بی کے پریکٹس کیم کو لے کر دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ٹیم آر سی بی کا بھی باقی ٹیموں کے طرح یہاں پر اپنا پریکٹس کیمپ لگ چکا ہے اور دوستو اس پریکٹس کیمپ کے اندرہ پر ٹیم آر سی بی کے جو بھی انکیپڈ انڈین پلیئرز پریزنٹ ہے جس میں کیاں دوستو ہرشل پرٹیل شہباز احمد سویس پربودے شائی اور بھی جو یہاں پر جو انکیپڈ انڈین پلیئرز ہیں وہ کافی جی جان سے محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دوستو ہرشل پربودے شائی دوستو ہرشل پر کافی جیدہ محنت کر رہے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ اپڈیٹ نیکل کر سامنے آرہی ہے جو دوستو باقی یہاں پر انکیپڈ انڈین پلیئرز ہیں جس میں کیاں دوستو دیودت پرٹیکل محمد عجردین سچین بی بھی دوستو انہی کے ساتھ جو باقی انکیپڈ انڈین پلیئرز ہیں ہرشل پر ٹیم آر سی بی میں شامل ہے وہ دوستو کلیا پرسو میں ہرشل پر ٹیم آر سی بی کی جو پریکٹس کیمپ وہ جوائن کر لیں گے اور دوستو یہ نیوز بلکل کنفرم ہے اور دوستو انسائٹ سپورٹس کی طرف سے ہمیں یہ نیوز ملی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر میسٹر تی سشتی ای بی ڈی ویلیرز کلین میکسویل کائل جی مینسن اور بھی جو بڑے بڑے ہاں پر ٹیم آر سی بی کے اوورسیز کلاری ہیں وہ بھی دوستو ہمیں جلدی پریکٹس کیمپ جوائن کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ میسٹر تی سشتی اکیلے نہیں بلکہ یہاں پر کافی بڑے بڑے سرپرائز لیکن انڈیا میں آنے والے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس سال کیپرنگ کے لئے ویکٹ کیپرنگ کے لئے یہاں پر دو کھلاڑی ایسی ہے جو کہ اپنے ویکٹ کیپرنگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جن میں کہاں دوستو محمد عجدین ایز اینکار بینڈین پلیئر اور اسی کے ساتھ دوستو فین ایلن ہے جو کہاں پر اس سال ہمیں ٹیم آر سی بی کی طرف سے ویکٹ کیپرنگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس سال ہمیں میشٹر تھی سشٹی ای بی دی ویلیرز ویکٹ کیپرنگ کرتے ہوئے نہیں دکھائی دینے والے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو وہ صرف فرسوی میڈل اوڈر کے اوپر اپنا پورا فوکس دیتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو دوستو یہاں پر جلدے میں ٹیم آر سی بی کا پریکٹس کیمپ میں بھی یہاں پر رونک دکھائی دینے لگ جائے گی اور ٹیم آر سی بی کے کھلاڑی اپنی جو رو شروز میں تیاریوں میں لگ جائیں گے اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیو کہ پھر کرس لینڈ جو کی ہے ہاں پر مومبائی انڈینز کے کھلاڑی ہیں وہ دوستو مومبائی پہنچ چکے پر پیکٹس کیمپ کو جوئن کرنے کے لیے جیسے کہ ہاں پر دوستو جیسے کی چننہی کے کھلاڑی جیسے کی ہاں پر دوستو کپتان مہندر سنگھ دونیر سوریش رانہ اور بھی جو ہاں پر چننہی کے کھلاڑی جو رو شروز سے کافی جدہ مہند کر رہی ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو آپ پر ٹیم آر سی بی کے بھی کافی کھلاڑی ہیں جو کیا پر بھلے ہی انکیاب ہے لیکن دوستو جی جان سے مہند کر رہے ہیں آئی پیل دو جاری کس کے لیے تو دوستو آپ کو اگر لگتے کہ سال ٹیم آر سی بی اس سال آئی پیل کے اندر بڑیہ پردشن کر پائے گی کی نہیں اور اپنا کب جیتنے میں سفل ہو پائے گی کی نہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری آخری سب سے بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے فین ایلن کی طرف سے دراصل دوست آپ کو فین ایلن کے بارے میں بتاؤں تو تو دوستو یہ ایسے کی لیٹی جن کو کیا پر ٹیم آر سی بی نے یہاں پر جوشوا فیلیپے کی ریپلیسمنٹ میں اچانک یہاں پر ٹیم آر سی بی کے اندر شامل کیا تھا دوست آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جوشوا فیلیپے نے اپنے آپ کو اس سال آئی پیل دو جارکیس سے آن اویلیبل کر لیا ہے دوستو اپنے پرسنل لیجنز کی وجہ سے اور دوستو ان کی ریپلیسمنٹ میں اپنے ٹیم آر سی بی نے فین ایلن کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو اسی کے بعد یہاں پر یہ نیوز وائرل ہو رہی ہے کہ یہاں پر مومبائی انڈینز کے جو خطرناک اوپن ہے دوستو ہر سال یہاں پر کپتان روحی شرما کے ساتھ مل کر اوپننگ کرتے ہیں دوستو یہاں پر کوئنٹن ڈکوک یہاں پر مومبائی انڈینز سے ٹیم آر سی بی میں آنے والے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر فین ایلن کو ٹیم آر سی بی نے اپنی ٹیم سے مومبائی انڈینز کو دے دیا ریلیز کر دیا ہے لیکن دوستو اس کے ریگارڈنگ یہاں پر مائک ہسن نے اپ ڈیٹ ڈرتے بے بتایا ہے کہ ایسا کچھ نے مومبائی انڈینز کے ساتھ ایسے لے کر اس کو لے کر یہاں پر کسی بھی طرح کی باتچیت نہیں چل رہی ہے کہ یہاں پر ٹیم آر سی بی سے یہاں پر فین ایلن کو یہاں پر مومبائی انڈینز میں ٹیم آر سی بی میں شامل ہو جائیں گے لیکن دوستو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہاں پر کونٹنگ ڈی کو یہاں پر ٹیم مومبائی انڈینز کے لیے یہاں پر شروعاتی کئی مقابلوں تک یہاں پر اس سال اویلیبل نہیں رہنے والے ہیں اور دوستو یہاں پر ان کی جگہ میں ٹیم مومبائی انڈینز کی طرف سے یہاں پر ہمیں کرسلین اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں کپتان روئی شرما کے ساتھ ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کرسلین کا بہت شاندار پردرشن میں بی بیل کے اندر دیکھنے کو ملا تھا اور دوستو ان کے پردرشنے پر سب ہی کو ان کے اور کافی جدہ کرشت کیا تو دوستو یہی کارن ہے کہ شاید مومبائی انڈینز نے یہاں پر کرسلین کو اس سال بھلے یہاں پر پچھلے سال ان کو ایک بھی مقابل موقع نہیں دیا تھا اس کے باوجود بھی یہاں پر ریلیز نہیں کیا اور ان کو شامل رکھا ہے اور دوستو اس سے صاف فتح لگ جاتا ہے کہ اس سال میں کرسلین یہاں پر روئی شرما کے ساتھ اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں لیکن دوستو یہ کنفرم ہو چکا ہے مائیک حیسن کی طرف سے بھی دوستو یہاں پر فین ایلن ہمیں آئی پیل دو جاری کس کے اندر یہاں پر ٹیم آر سی بی کی طرف سے ہی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو یہاں پر کوئنٹن ڈی کوک بھی ہمیں آئی پیل دو جاری کس میں کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بھلے دوستو وہ تھوڑا لیٹ کھیلیں گے لیکن کھیلیں گے تو مومبائی انڈین کی طرف سے ہی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری اوورال ویڈیو اس ویڈیو میں نے آپ کو آج کی ٹیم آر سی بی سے جوڑی سبھی بڑی خبروں کے بارے میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھینکس فور ووچنگ